السلام علیکم ویورز ورکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور آج بننے جاری ہے بہت ہی مزیدار شنواری بلوچی کڑاہی چکن کڑاہی ہاں جی چکن لے لیں گے چکن لے لیں گے اور اس کو ہم آئل ڈال کے ہم اس کو کریں گے فرائی ٹھیکے جی چکن کو پہلے ہم نے فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم نے اس کا کلر چکن جو ایک ٹیبل سپون ہم نے بھر کے اس کے اندر آئیٹ کر دینا ہے لیسن ادرک پیسٹ اس کو پیسٹ کو آئیٹ کر کے اس کو بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا پندور ہو جائے پھر اس میں آئیٹ کریں گے سپائیسیز سپائیسیز میں ہم آئیٹ کریں گے نمک حلدی اور لال مرچ کا پاودر تھوڑا سا کڑاہی مسالہ کسی بھی برینڈ کا کالی مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون آپ اپنی کونٹیٹی کے اکورڈنگ اپنے سپائیسیز کو ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پھر ہم بھونیں گے بھوننے کے بعد اس کو پھر ہم اس میں لگائیں گے بڑے سائز کے ٹماتر لے کے ان کو اچھے سے بڑے سائز کے ٹماتر لے کے ان کو واش کر کے اور اس کے دو دو پیسیز کرنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے جی درمیان سے کٹ لگا کے ان کے دو دو پیسیز کر لینے اور اس طرح سے آپ نے الٹے کر کے رکھ دینے جب آپ اس طرح سے ان کو الٹے کر کے رکھ دیں گے اور پھر اس کے اوپر ڈھک دینا ہے آپ نے ڈھکن کوئی پیاس کچھ نہیں ہم نے ایڈ کی ہے ہم نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہے اس کے اندر اور کڑاہی میں کبھی بھی پیاس نہیں ایڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس کو نکالا ہے تو یہ سوفٹ ہو گئے ہیں ٹماتر اور اس کے چھلکوں کو ہم اس طرح سے جب آپ یہ ٹوم کی مدد سے چمٹے کی مدد سے اتاریں گے اس سے آپ اس کو ہلکا ہلکا میش کریں گے تو یا میشر جسے علو میش کرتے ہیں اس سے آپ کریں تو یہ فوراں سے میش ہو جائیں گے بہت مزیدار اس کو آپ گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن گرائنڈ کرنے سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو اس طرح سے اس کو جو ہے سوفٹ کرنے میں اور اسی طرح سے آئے گا ٹیسٹ کیونکہ اگر ہم اس کو بلینڈر میں کریں گے بلینڈ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اور ہو جاتا ہے اور اگر اس کو ہم ایسے ہی ہنڈی میں ہی بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت لا جواب آتا ہے آپ یہ کبھی آزما کر دیکھئے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو ہم بھون لیں گے پھر اور اچھے طریقے سے دہی میں فرنچ دہی ہوں اس کا رہی ہوں ڈبے والا دہی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ابھی ہم نے اس میں لال مرچ پاودر نہیں ایڈ کیا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اس پہ میں نے ڈال دیا ہے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون میرے پاس یہ کریمی یوگرٹ تھا یہ جو ڈبے والا ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم اچھے سے کر لیں گے اس کو بھی ہم اچھے سے پکا لیں گے اچھے سے اس کو بھون لیں گے دہی ڈال کر بھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے دھاک کر تاکہ یہ جو دہی ہم نے ایڈ کیا ہے یہ بھی اچھا سا ہے اس کا گریوی کا ٹیکسٹر ہو جائے اس کے بعد تقریباً پانچ سے دس منٹ کے بعد ہم ڈھکن اٹھائیں گے تو ہماری مزیدار قسم کی جو بلوچی اور یہ جو آپ کو اکثر ہوتلوں پہ باہر ملتی ہے کڑاہی بہت مزیدار آپ کو کڑاہی تیار ملے گی اس کے بعد ہم گارنش کریں گے اس کو جولین کٹی ادرک کے ساتھ ہری مرچوں کے ساتھ ہری دھنیے کے ساتھ اور اس کو سرب کریں آپ رائتہ اور روٹی کے ساتھ بہت مزیدار ہے بہت ٹیسٹی ہے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزے مزے کی ریسپیز ملتی رہیں یہ بلوچی کڑاہی ہے یہ میں نے ریسپی دیکھی تھی کہیں اور مجھے اچھی لے گی میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ میں شیئر کروں تو ایک لائک اور شیئر تو بنتا ہے جلدی سے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو مزیدار مزیدار ریسپیز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں اور سب سے مزیدار جو کڑاہی ہے وہ حاضر ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ